السلام علیکم سوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو جو آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو اس حدیث میں یہ سبق ملتا ہے کہ جدہ بھی آپ سے سلم کا ذکر ہو ہم لوگ اس کو چومیں یا آپ سے سلم پر درود بیجیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ دوسرا لیکچر ہے تیسرے جپٹر کا جس کا نام ہے موشن اینڈ فورس یا فورس اینڈ موشن تو جو آج کا مارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے ڈسٹنس تو آئیں بغیر وقت ضائع کیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے وہ کہتا ہے ڈسٹنس is the total path length between two points کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ لوگ کے پاس کیا کہلاتے ہیں ڈسٹنس کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں جس طرح ہمارے پاس displacement میں restriction تھی کہ shortest length یا shortest distance اس طرح کی اس میں ہمارے پاس کوئی restriction نہیں ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کسی بھی رستے سے long ہو یا short ادھر سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچنا واؤں کیوں بھی پاس زنگ NAS وہ کہتا ہے جو پاس ہمارے پاس وہ طریق بھی ہوسکتا ہے ٹھیک ہگیا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس کہتا ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کیا کہلائے گا لیندھ کر لے گا مطلب انٹی پیرلیل کر دیا نا اوپوزٹ کر دیا ڈسپلیسمنٹ کا جس طرح آپ لوگوں کے پاس ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ شورٹس لیندھ یا شورٹس شورٹس لیندھ یا شورٹس ڈسٹنس ٹھیک ہے اسی طرح ڈسٹنس کو کیا کر دیا ڈونگسٹ لیندھ کر دیا ٹھیک ہے مطلب اسی ڈیفنیشن کو ڈسپلیسمنٹ والی کو اُلٹ کر کے ڈسٹنس کی بنا ہو گیا اچھا جی یہ جو نیچے میثال دی ہے یہ میثال اس طرح ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس ایک آدمی کھڑے ہیں اور یہ آپ لوگ� 법 propeller کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہیادہ آپ لوگوں کو پانچ رستے دیائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا رستہ آپ جگرہی کر پہنچنے کا ٹھیک ہے یہ آپ لوگھ پاس پہلا رستہ یا پہ آپ کو شورٹ بھی کر رہے ہیں دوسرا رستہ یہ ہے تیسرا رستہ یہ ہے شوٹھا رستہ یہ ہے اور پانچمہ راستہ یہ ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس گاڑی تک پہنچنے کے مارے پاس پانچ راستے ہیں ایک کو نکال کے فلحال ایک کو نکال کے باقی جو چار راستے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے ڈسٹنس ہے ٹھیک ہو گیا مطلب اس کو آپ لوگ چھوٹس ڈسٹنس مان رہے ہیں آدمی سے لے کے کار تک یہ جو کیا اس کو مان رہے ہیں چھوٹس ڈسٹنس یہ آپ لوگ کے پاس فرص کا لوگ ادھر ڈسپلیسمنٹ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اس آدمی کے پاس اپشن ہے اس گاڑی تک پہنچنے کے باقی جو چار اپشن ہیں وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہیں ڈسپلیسمنٹ اور سوری ڈسٹنس ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ چار اپشن ختم کر کے اس آدمی کو رستہ ہی ایک دیا جائے گاڑی تک پہنچنے کا اور وہ یہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ آپ لوگ کے پاس کیا ہو جائے گی سیم ہو جائے گی ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہو جائے گی سیم ہو جائے گی لیکن اگر آدمی کے پاس اس گاڑی تک پہنچنے کے اس کے علاوہ بھی کوئی اور رستے ہیں تو جو باقی کے رستے ہوں گے وہ آپ لوگ کے پاس کیا کہہیں گے ڈسٹنس کہہیں گے اور یہ جو ایک رستہ ہوگا یہ آپ لوگ کے پاس کیا کہہائے گا ڈسپلیسمنٹ کہہائے گا مجھے میرے یہ آپ کو اگزیمپل یا وہ سمجھ آگی ہوگی اس پاس اگر قانٹی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس کیا ایک سکیلر قانٹی ہے مطلب اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ لوگ کو مینگنیٹیوڈ اور صرف یونٹ چاہیے مطلب آپ سے کوئی کچھیں اس گاڑی کی کیا ہے اس نے کتنا ڈسٹنس کبر کیا تو آپ لوگ کہو کہ فائیف میٹر کہ پانچ میٹر اس نے فاصلہ تیع کیا ہے اس میں آپ لوگ نے یہ نہیں بتانا کہ نارد کی طرف تیع کیا ہے سہود کی طرف تیع کیا یہ آپ لوگ کو اس اچھا گیا اس کے س materia کے بات کی جائے تو اس کا ان کو موڈی میٹر ہے اور آپ لوگ کے پاس جو ڈسپلیس میک ہوجی میٹر ہے کہ اگر پانٹی ڈیفرینڈ ہو تو یونٹ اس کی دیکھے ہیں یونٹ سین کیوں ہے تو وہ یونٹ کی وہ باتا ہے کہ یہ دون ہو آپ لوگ کے پاس کیا ہے کہ بوکہ آپ لوگ کے پاس دونوں لیں ہیں جب یہ دونوں لیں تو لیں لیں تو لیں نہیں کچھ چیز پر دیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ لوگ پاس بڑا لے رہے ہو چھوٹا لے رہے ہو ٹھیک ہے لیں الیک تو اس کا اگر length زیادہ ہے تو اس کا میٹر سکیر ہو جائے گا اگر length کام ہے تو اس کا میٹر ہو جائے گا اس میں اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے length بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو unit اس کا کیا رہن ہے میٹر ہی رہن ہے چونکہ دونوں length ہیں تو آپ لوگ کے پاس کیا آگیا دونوں کا unit کیا آگیا میٹر آگیا ٹھیک ہے اور آپ لوگ پتہ ہے جو آپ لوگ کے پاس length ہے اس کا dimension آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے L ہوتا ہے تو نیچے آپ لوگوں کو کیس کا dimension دیا ہو ہے L اس کا نیچے آپ لوگوں کو dimension دیا ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر representation کی بات کریں تو وہ کہتا ہے اس کو capital S سے آپ لوگ بینوٹ کرتا ہے اچھا اب یہ جو representation ہوتی ہے نا یہ آپ لوگ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ فرض کرو آپ لوگ کے پاس numerical آگیا ایک numerical problem آگیا ٹھیک ہے ادھر آپ لوگوں کو وہ پانچ جگہ پہ کہتا ہے 5 places پہ کہتا ہے کہ گاڑی اس نے پانچ کلومیٹر کا فاصلت ہے کہ یہ پھر ایک جگہ کہتا ہے گاڑی نے distance کا اور دس کلومیٹر پھر ایک جگہ کہتا ہے پندر آئے جگہ کہتا ہے بیس جگہ کہتا ہے پچیس اب یہ دنیا کرو گے distance of car one five distance of car two ten distance of car three fifteen یہ کتنا بڑا رہا ہے بار بار آپ لوگ distance 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 ٹھیک ہے یہ representation اس لیے دی جاتی ہے ایک تو آپ لوگ کے پاس اس کی جگہ پہ جاتی ہے پیج کی مطلب آپ لوگ جیس چیز پہ لکھ رہے ہو اس کی یہ تو آپ لوگ کے پاس جگہ کی جو consumption ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس یہ symbol استعمال کرنے کا دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہے اس distance کو بار بار لکھنے کی بجائے ایک تو جگہ کی بچت کر لیتے ہو اور دوسرا آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اتنی زیادہ distance بار بار لکھنا کتنا عجیب لگ رہے تو اس لیے آپ ایک s لکھو گے تو یہ ایک اچھا impression دیتا ہے مطلب ایک simply capital s لکھ دیا تو اس سے آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا ایک impression اچھا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ایک تو impression اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ لوگ کے پاس جگہ پا جاتی ہے اچھا اگر اس کی dependence کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس کس چیز پر depend کرتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس path پر depend کرتی ہے distance جو ہے پیچھے جو تھا وہ آپ لوگ displacement path پر depend نہیں کرتی وہ path پر depend کیوں نہیں کرتی کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس initial and final point ہوتا ہے یہاں پہ initial and final point کا ایسا کوئی چکر رہی ہے بلکہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے جتنا path follow کر رہو کہ اتنی آپ کے پاس کیا ہوگی distance ہوگی ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس تیر کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ لوگ کے پاس جتنا بڑا path ہوگا اتنی آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی اتنی زیادہ آپ لوگ کے پاس distance cover ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں جتنا چھوٹا path ہوگا چھوٹا path ہوگا اتنی آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی distance جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس کم ہوگی آنی بات سمجھ پاس زیادہ path کوئی پاس کم اچھا اور ادھر وہ کہتا ہے یہ پنٹ آپ نے یاد رکھتا ہے پیچھے آپ کو کیا بتایا تھا ڈسپلیسمنٹ آپ کے پاس 0 ہو سکتی ہے لیکن ڈسٹنس آپ لوگ کے پاس 0 نہیں ہوگی اس کو انٹرسٹینٹ کر لینا ہے ڈسپلیسمنٹ 0 ہو سکتی ہے لیکن جو ڈسٹنس ہے آپ لوگ کے پاس کبھی 0 نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا نیچے ایک اور پہنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے آپ لوگ ادھر ایک گاڑی میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے ادھر بھی ایک دیوار ہے ادھر بھی ایک دیوار ہے آپ نے اس گاڑی سے نکلنا ہے اور نکل کے آپ لوگوں نے سیدھا جا کے گھر میں یہ گھر ہے اس گھر کے اندر انٹرون میں دونوں طرف سے جگہ بانتے ہیں فرض کرو گلی بہت تانگ ہے ٹھیک ہے جب گلی تانگ ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی اپشن اس گھر تک موجھنے کا اور وہ ہے یہ بنا ٹھیک ہو گیا گلی اتنی زیادہ تانگ ہے کہ آپ اس میں کرو بھی موف نہیں کر سکتے ادھر تو گلی تھوڑی کھلی بن گئی لیکن گلی اتنی زیادہ تانگ ہے کہ آپ لوگ اس موک نہیں کر سکتے بلکہ آپ کیا کر سکتے تو صرف ایک سٹریٹ لائن میں جا سکتے جب آپ لائن میں جاؤ گے تو ظاہری بات ہے آپ لوگ کے پاس دسٹینس اور ڈسکلسمنٹ کیا ہوجئے گی سیم ہو جائے گی وہ کیسے کیونکہ جو شورٹس ڈسٹینس ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس بات لیندھ ہے وہ بھی یہی ہے تو ظاہری بات ہے ڈسٹینس اور ڈسکلسمنٹ آپ کے پاس کیا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم لوگوں نے ڈسٹینس پر ڈسکشن کی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ لیکچر میں ہم لوگ ویلوسٹی پر بات کریں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ